بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں بیف نیہاری کی ریسپی تو چلتے ہیں اس کی تیاری کی طرف سب سے پہلے جائے گا آدھا کپ آئل ساتھ ہی اس میں جائے گا ایک باری چوپ کی ہوئی پیاز اس کو ہم اچھی طرح فرائی کر لیں گے یہ ہماری فرائی ہو چکی ہے اس کو ہم نکال لیں گے اسی آل میں جائے گا ایک کلو کے قریب بیف ہڈی کے ساتھ لیں گے گوشت کو ہم نے تب تک پکانا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہو چکا ہے اب اس میں جائے گا ایک چمچ ادرک ایک چمچ لسن اس کو بھی ہم ساتھ سے آٹھ مند تک اچھی طرح بھونیں گے رسن کے ساتھ تو بنا لیتے ہیں مسالہ تو سب سے پہلے جائے گا اس میں نہاری مسالہ یہ ہوم میڈ نہاری مسالہ ہے اس کی ترقیب اور مقدار آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی ساتھ اس میں جائے گا ایک چمچ گرم مسالہ ایک چمچ لال مرچ ایک چمچ درہ مرچ ایک چمچ نمک ہے اس کو ہم آخر میں استعمال کریں گے ایک چمچ ثابت پیسا ہوا سکھا دھنیا ایک چمچ بھونہ ہوا زیرہ پیسا ہوا اس کو ان سب مسالوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہمارے ساتھ سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں ادھر کلسن کی پیس کے ساتھ بھونتے ہوئے اب یہ سارے مسالے اس کے اندر جائیں گے اس کو ہم اچھے سے گوشت کے ساتھ بھون لیں گے ان مسالوں کو چھے سات منٹ بعد اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی تاکہ ہمارا مسالہ جلے نا اچھے سے بھوننا ہے اس کو یہ ہمارا بھون گیا ہے اب اس میں جائیں گے فرائی کی ہوئے پیاس مزید تین سے چار منٹ تک بھونیں گے اب ہمارا گوشت بھون چکا ہے اب اس میں جائے گا ایک سے ڈی لیٹر کے قریب پانی اب تقریباً اس سو چالی سے پنتالیس منٹ کے لئے پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے کہ اس کی بوٹیاں اچھے سے گل جائیں تین سے چار چمچ آٹے میں ہم ڈالیں گے پانی اس کی ایک پتلی سی پیسٹ تیار کر لیں گے اب ہمیں کم سے کم پنتالیس منٹ ہو چکے ہیں اس کی بوٹیاں اچھے سے گل چکی ہیں اب اس میں تھوڑ تھوڑا کر کے جائے گا آٹے کا پیسٹ سا سا چمچ چلاتے جانا ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے جانا ہے دیکھئے ہماری ہمیں جتنی ٹھیکنس چاہیے تھی وہ اتنی ہے ریڈی ہے اب اس میں جائے گا حضب ضرورت نمک اچھے سے ملا لیں گے تو تڑکہ تیار کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے جائے گا اس میں ایک کپ کے قریب اوئل اس میں جائے گا آدھی چمچ لال مرچ اچھے سے ملا لیں گے ہمارا تڑکہ تیار ہے کرتے ہیں اس کو ڈش آؤٹ اس پر ڈالیے ہری مرچ ہرا دھنیا کٹی ہوئی ادرک تھوڑا سا چاٹ مسالہ ہمارا تیار کی ہوا تڑکہ تھوڑا سا ڈالیے اس کے اوپر لیمون کا رس تو لیجئے ہماری نہاری بیف نہاری تیار ہے انجوائے کریں ہماشہ اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ